خطبہ جمعہ مسئل نبو شریف بتاریخ چار رمضان مبارک سودان سو بیالی سجری بمطابق سولہ اپریل دوزار اکیس ایسوی خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظ اللہ آواز حافظ محمد اقبار رشد رمضان میں پہنچانے پر اللہ کے نعامات و فیاضی کے شایع نشان اس کی تعریفات خیر و بھلائی کی برسات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کی سوا معبود برحق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے رسول نبی صفی نجیب علی رضی اور مجد ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر جب تک صبح اور اس کی کرنے پھوٹتی رہیں درود و سلام نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد اے روزے دارو اللہ کی خوشنودی کے حصول کی بھرپور کوشش اور اس کی نافرمانی سے اس جناب کے ذریعے اس سے ڈرتے رہو اے ایمان دارو تم پر اسی طرح روزے فرج کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرج کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہیزگر بن جاؤ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو وہ رمضان کہ جس کی شمہ روشن اور چاند تلو ہو چکا ہے تمہیں مبارک ہو وہ رمضان کہ جس کی خوشبو سے اس کی راتیں معتر اور اس کے پہلو مہک چکے ہیں یہ بابرکت و پاکیزہ مہمان اور عظیم الشان ظاہر تمہیں مبارک ہو نفع بخش تجارت کا یہ کارخانہ روزے اور تراوی کا یہ سیزن تمہیں مبارک ہو کرفیو لاک ڈاؤن اور سختیوں کا سال گزارنے کے بعد آخر کار نمازی حرمین شریفین عام اور جامع مصدو کی طرف لوڑ چکے ہیں اے اللہ تیری عظیم نعمتوں پر تیری حمد و سنا اور بے بہا نوازشوں پر تیرا شکر ہے اے مسلمانوں دوسری فجر یعنی صبح و صادق کے طلوع ہونے سے غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے اجتناب کرنا ہی شریع روزہ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے جب بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تاکہ اس کے لئے روزہ کی عادت و پریکٹس حاصل ہو اور اگر روزہ رکھنے سے اسے کمزوری و لاغری کا خطرہ ہو یا روزہ اس کی طاقت سے بالاتر ہو تو اسے مشکت میں مبتلا نہ کیا جائے اسی طرح جو بڑھاپے یا لا علاج بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے سے آجز و بے بس ہو وہ علماء کے صحیح قول کی روح سے روزہ چھوڑ دے اور ہر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور جب مریض کو روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے یا زیادہ دیر رہنے یا کسی نئی بیماری کے لگنے یا صحت یابی میں تاخیر کا ڈر ہو تو اس کے لئے روزہ چھوڑنا مستحب ہے اور اگر اس نے برداشت کر کے اپنے نفس ور بوئی ڈالتے ہوئے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست اور اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا مگر اس کا یہ فعل مکروح ہوگا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نرمی اور رخصت کو چھوڑنے سے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے اور ایسی ہر بیماری جو بیوجہ روزہ روزہ دار کے لئے نقصان دے نہ ہو جیسے دار درد انگلی کا زخم یا پھوڑا فنسی وغیرہ تو ایسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے مسافر کے لئے روزہ چھوڑنا مباہ ہے خواہ اس کے لئے مشکت ہو یا نہ ہو اور روزہ چھوڑنا خصوصا اس وقت افضل ہوگا جب وہ بیسے مشکت ہو حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ کے اس حدیث کی وجہ سے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تو کیا مجھے روزہ رکھنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ نہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے سوچ جس نے اس پر عمل کر لیا اس نے اچھا کیا اور جس نے روزہ رکھ لیا اس کے لئے بھی کوئی حرج نہیں مسلم شریف مجد بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مسافر کے روزہ چھوڑنے کی فضیلت کی مضبوط دلیل ہے مسافر کے لئے تب تک روزہ چھوڑنا جائز نہیں جب تک وہ اپنے گھروں کو اپنی پیٹ کے پیچھے نہ چھوڑ دے اور یہ کہنا کہ اگر سفر کا ارادہ پختہ ہو تو گھر میں ہی روزہ افطار کرنا جائز ہے یہ قول شاز اور ناقابل اعتبار ہے مسلمانوں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے سے اگر اپنی جان کا خطرہ ہو تو اس کے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور ان پر صرف قضائی ضروری ہوگی اور کسی کو کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ اس مریض کی طرح ہیں جسے روزہ رکھنے سے اپنی جان کا خطرہ ہو اور اگر ان دونوں کو بوجہ روزہ اپنے بچوں کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دیں اور علماء کے صحیح قول کے مطابق ان پر قضائی کے ساتھ ساتھ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہوگا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کی روشنی میں جس میں فرمایا حاملہ اور دودھ پلانے والیوں کو جب اپنے بچوں کی جان کا خطرہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دیں اور کھانا کھلا دیں ابو دعود چنانچہ اگر وہ کھانا کھلانے سے آجز ہوں تو صحیح قول کے مطابق اس آجزی کی بنا پر ان سے کھانا کھلانا ساقت ہو جائے گا اے مسلمانوں روزہ توڑنے اور فاسد کرنے والی چیزوں کی کل اقسام چھے ہیں ان میں سے پہلی قسم کھانا پینا اور ان کے ہم مانی ہر چیز سو اگر روزہ یاد ہونے کی صورت میں من مرضی سے کھایا یا پیا تو روزہ باطل ہو جائے گا دانتوں میں اٹکے کھانے کے ذرات اگر نگل لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ اسے موں میں جمع کر کے ہی نکلا جائے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو میدے تک بلا اختیار پہنچتی ہے بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ موں میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی تھوک کے مشابہ ہے اور اگر بلغم زبان کی نوک پر آ جائے اور اس کا نکالنا بھی ممکن ہو تو اپنے روزے کے احتیاط اور اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسے باہر پھینک دیا جائے کیونکہ اختلاف سے بچنا مستحب اور عبادت میں احتیاط مطلوب ہے پیٹ میں کسی بھی چیز کے داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ عادتاً مو سے داخل ہو یا ناک اور کان سے لقیت بن سابرہ کی اس حدیث کی بنا پر جس میں مذکور ہے کہ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ مگر تب نہیں جب تمہارا روزہ ہو ابو دعود کلی برائے علاج دوائی غرغرہ اور انحالر سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرتے کے حلق تک پہنچنے والی کسی چیز کو نہ نگلے جبکہ ان کو رات تک مؤخر کرنا روزے کے لیے زیادہ بہتر ہے ناک یا کان میں دوا کا قطرہ ڈالنے سے اگر پیٹ یا میدے میں داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا پورڈر لیکوڈ اور اسمت سرما لگانے سے علماء کے صحیح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس کا ذائقہ اور کڑواہٹ اگر گلے میں محسوس ہو یا اس کے ذرات بلغم کے ساتھ نکل آئیں تو احتیاطاً قضائی دینا بہتر ہے جبکہ رمضان میں دن کے وقت اور سرما لگانے سے بچنا اور اجتناب کرنا ہی روزے کے لیے زیادہ محتاط ہے جس نے رمضان کے دن کے وقت کوئی بھی خوشبو لگائی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ دھوئے اور خوشبودار پورڈر کے سونگنے سے اجتناب کریں کیونکہ ان دونوں کے ذرات اڑتے اور اوپر اٹھ چڑتے ہیں اور بذریہ سانس میدے اور پیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں غزائی انجیکشن اور ٹیکے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ کھانے پینے کے قائم مقائم ہیں جبکہ علاجیاں انجیکشن جیسے پینسلین، انسولین، ویکسین اور کرونا ویکسین وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ کھانے پینے کے ہم معنی نہیں ہیں جبکہ احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان میں دن کے وقت یہ ٹیکے بھی نہ لگوائے جائیں بذریہ گلوکومہ پشاب کی نالی میں کوئی دواء یا محلول داخل کرنے سلائی یا دوربین ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور احلیل الزکر سے مراد پشاب نکلنے کا راستہ ہے اور مسانے میں پہنچنے والی چیز پیٹ تک نہیں پہنچ سکتی البتہ جو دوائیں اور محلول بذریہ انجیکشن براستہ دوبر پیٹ میں داخل کیے جاتے ہیں جو مہور فقہا کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا ان چیزوں کو رات تک مؤخر کرنا ہی عبادت کی حفاظت کے لیے زیادہ بہتر ہے دوسری قسم جان بوجھ کر الٹی کرنا قصدن ہو یا بلا قصد کھانا باہر آئے یا کڑوات وغیرہ ابن منظر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر قیہ کرنے والے کے روزے کے ٹوٹنے پر اہل علم کا اجت جماع ہے چنانچہ جس نے اپنی مرضی سے جان بوجھ کر الٹی کر دی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا بھی واجب ہوگی البتہ جسے خود بخود زبردستی الٹی آگئی اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے جس میں ہے کہ یقینا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے بے اختیار قیہ آجائے اس پر کوئی قضا نہیں اور جس نے عمادن قیہ کی وہ قضا دے اسے ابو دعوت اور ترمیزی نے روایت کیا ہے تیسری قسم سنگی لگوانا امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے جس میں آپ نے فرمایا سنگی لگانے اور لگوانے والوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسے ابو دعوت بن ماجہ اور بخاری نے تعلیقا رواد کیا ہے جبکہ تین اہمہ ابو حنیفہ مالک شافی رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے لئے سنگی لگوانا جائز ہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کی روشن میں جس میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کی حالت میں سنگی لگوائی بخاری شریف بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القاہ مقام پر بحالت روزہ سنگی لگوائی جس سے آپ کو شدید کمزوری لاحق ہو گئی تو پھر آپ نے اس سے منع فرما دیا لہٰذا روزہ دار کے لیے اختلاف سے بچنے روزہ خراب کرنے والی چیزوں سے دور رہنے اور محتاط عبادت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رمضان میں صرف رات کے وقت ہی سنگی لگوائے گردو کی صفائی کے وقت چونکہ خون کو نکالنا صاف کرنا اور اس میں بعض کیمیاوی وغزائی مواد جیسے شگر اور نمک وغیرہ ملا کر اسے دوبارہ جسم میں لٹایا جاتا ہے لہذا اسے بھی روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہی شمار کیا گیا ہے رگ کٹنے کھال چھلنے نکسیر اور حیز کے بعد بیماری کا خون نکلنے سے اسی طرح تجزیہ اور ٹیسٹ کے لیے روزہ دار کا معمولی سا خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹورتا کیونکہ اس کے بارے میں نہ تو کوئی نس ہے اور نہ ہی یہ قیاس کا تقاضی ہے البتہ خون عطیہ کرنے کے لیے افتاری کے بعد تک لیٹ کرنا ہی محتاط ہے کیونکہ اس سے زیادہ تر کمزوری واقعہ ہونے کی وجہ سے یہ سنگی کے ہی قائم مقام ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے کر دے جن کا قیام و سیام ایمان و احتساب سے ہو جو میں نے بیان کیا وہ آپ سن چکے لہذا اب میں اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسی سے بخشش طلب کرو بلا شبہ وہی توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفایاب کر دینے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جس نے ان کی اتباہ کی رشد و ہدایت پا گیا اور جس نے ان کے نافرمانی کی وہ گمراہ و برباد ہو گیا آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو اے مسلمانوں روزہ توڑنے والی چیزوں کی چوتھی قسم منی کا نکلنا ہے حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی روح سے اپنی بیوی کے جسم کے ساتھ جسم لگانا اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا روزہ دار کے لیے مباہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت روزہ میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے اور ان کا بوسہ لیتے تھے اور وہ تم سے کہیں زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول رکھتے تھے مخاری و مسلم البتہ اگر بوسہ لینے اور مباشرت وغیرہ سے روزہ ٹوٹنے غلبہ شہوت اور منی کے جلدی نکلنے کا خدشہ ہو تو اپنے روزہ کی حفاظت کی خاطر ان تمام چیزوں سے اجتناب ہی ضروری ہے شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرنے چھونے یا بوسہ لینے سے اگر منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضاء بھی ضروری ہوگی اور اگر منی نہ نکلے تو روزہ خراب نہیں ہوگا اور اگر کسی حلال یا حرام چیز کی طرف بار بار دیکھنے سے منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضاء بھی ضروری ہوگی اور اگر کسی نے مشتزنی سے منی نکال دی تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضاء بھی ضروری ہوگی شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرنے بوسے اور چھونے سے یا بار بار دیکھنے سے مزی یعنی لیس دار پانی نکل گیا تو علماء کے صحیح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا اور یہی فتوہ ہے ابو حنیفہ اور شافی دو اماموں کا اور آجوری ابو محمد الجوزی اور شیخ تقی الدین کا انتخاب بھی یہی قول ہے پانچمیں قسم بیوی کے ساتھ جمع کرنا اور یہ قسم بالاجمع روزہ تولنے والی ہے رمضان میں دن کے وقت اگر روزہ دار نے شرمگاہ میں جمع کر لیا انزال ہو یا نہ ہو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہیں کفارہ گردن ازاد کرنا ہے اور جو گردن کی استطاعت نہ رکھے وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے اور جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس کی دلیل وہ روایت ہے جو شیخین نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اگر کوئی کفارے کی ان تمام اقسام سے آجز آ جائے تو یہ کفارہ بھی ساقت ہو جائے گا کیونکہ بیبسی کے عالم میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی اگر بیوی راضی تھی تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے ذمہ بھی قضاء اور کفارہ دونوں ہوگا اور اگر وہ جماع پر مجبور تھی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں البتہ علماء کے صحیح قول کے مطابق اس پر قضاء ضروری ہوگی چھٹی قسم حیض و نفاس کے خون کا نکلنا حیض و نفاس والے خواتین کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ان کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے جس میں فرمایا جب کوئی عورت حیضہ ہوتی ہے تو کیا نماز روزہ چھوڑ نہیں دیتی تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بخاری شریف اور دن کے کسی وقت بھی اس کے پائے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر رات کے وقت حیض ختم ہو گیا اور اس نے روزہ کی نیت کر لی اور دن کے وقت غسل کر لیا تو اس کا روزہ صحیح ہوگا چھوٹے ہوئے روزہ حائضہ اور نفاس والے عورتوں کو معاف نہیں ہوں گے بلکہ جب پاک ہوں گی تو جتنے روزے چھوٹے ہوں گے ان سب کی وہ قضائی دیں گی حضرت عشاء رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں انہوں نے فرمایا ہمیں یہ خون آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضائی کا حکم دیا جاتا اور نمازوں کی قضائی کا حکم نہیں دیا جاتا تھا بخاری و مسلم اے مسلمانوں اپنے روزوں کو جھوٹ گناہ اور ظلم سے مجروح نہ کرو کیونکہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ جن کے روزے کا ثواب ان کے ظلم و جرم کے گناہ کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ ایسے روزے چنانچہ ایسے روزے کے دوران روزہ توڑنے اور خراب کرنے والی چیزوں سے اجتناب کرنے والو اور وہ سب کام کرنے والو جن سے اجتناب ہمیشہ ضروری ہے اللہ تعالی سے ڈرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سے قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں جنہیں ان کے قیام سے سوائے جگراتے کے کچھ نہیں ملتا اسے احمد نے روایت کیا ہے اے صرف کھانے سے روزہ رکھنے والے کاش کے تونے ظلم سے بھی روزہ رکھا ہوتا کیا ایسے ظالم شخص کے لیے روزہ نفع بخش ہو سکتا ہے کہ جس کا اندر گناہ سے لبریز ہو حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اس کے کھانا پینا چھوڑنے کے بھی اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو جوٹ و حرام سے تمہارے کان اور زبان کا بھی روزہ ہونا چھوڑے اور اپنے خادم کو عذیت دینا بھی چھوڑ دو اور تم اپنے روزے کے دن انتہائی وقار و سکون سے رہو اور تمہارا روزے اور بغیر روزے والا دن ایک جیسا نہ ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان روزہ داروں سے کر دے جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حفاظت کی اور انہوں نے اپنے عمل اور نیکی کو بھی میلہ کرنے سے بچائے رکھا حادی و تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالی اس پر اس کے عبض دس رحمتیں نازل فرمائے گا موسیقی